یہ آگے رکھ کر لیتے ہیں نریند موڈی نے آٹھ دنوں میں دلی کو بلکل چکا چک کرنے کا نردیش دیا ہے سوطروں کی مانے تو نریند موڈی نے دلی کے ایل جی نجیب جنگ کو پندرہ اگر سے پہلے ہی دلی کی صورت صدھانے کا نردیش دیا ہے اس کے بعد اکراج حفال نے بھی ساری ایجنسیوں کو آدیش دیا ہے کہ وہ راجحانی کی صاف صفائی میں بلکل جھٹ جاتے ہیں پندرہ اگر سے پہلے دلی کی صورت بدلنے جا رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی دلی کی موجودہ صاف صفائی اور ویوستہ سے ناخوش ہے موڈی نے اوپرا جبال نجیب جنگ سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد دلی کا چہرہ بدل کر دکھائیں جتنا ہم چاہیں گے جیسے زیادہ سے زیادہ جو اچھا کرنے کے لیے ساپ سترائی بننے کے لیے گھوم کریں گے کھالی کانسلور سے نہیں ہوگا کسی سے نہیں یہ ہمیں بھی اپنا سپورٹ کرنا پڑے گا جس سے کہ ہم اپنا کورا ایسا نہ ڈالیں کیا وہ گنگی ہمارے لیے ہو کہ ہمیں خودی تھوڑا سا آویر ہونا پڑے گا کہ کورا ہم دسٹوین میں ہی ڈالیں ادھر ادھر پھیلائیں گے تو کتنے ملکی سی بھی کے جنسی بھی کتنا ساپ کریں گے تو یہ اس میں اویرنیس کی میرے ستھانی نیوازیوں سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا کورا دسٹوین میں ہی ڈالیں آٹھ اگستے پندر اگست تک صفائیہ بھیان چلے گا رجیب جنگ نے سبھی ستھانی نیکائیں کو نردیش جاری کیا ہے آٹھ دنوں کے بھیتر دلی کو چمکانے کے آدیش جاری لاپروہی کرنے والے ادھکاریوں پر ہوگی کاروائی ادھکاریوں کو 11 سوتری اجنڈے کے بارے میں بتایا گیا چار اگست کو سبھی ایجنسیوں کی بیٹھک ہوئی تھی تو جتنے بھی دلی کے دپارٹمنٹ ہیں ہماری سٹیٹ گورنمنٹ کے بھی اور ایلائیٹ دپارٹمنٹ جیسے ڈی ڈی ہے ڈی ہے ڈی ایم آر سی ہے ہم لوگ سب مل کے یہ انیشیٹیو لیں گے سکول کے بچھوں کو انوالف کریں گے انجیوز کو انوالف کریں گے سرکار کو انوالف کریں گے کہ کرین ڈلی اور گرین ڈلی یہ پورے ہفتے بھر یہ پروگرام چلیں گے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آٹھ دنوں کے بھیتر نجیب جنگ ایسا کیا کر دینے والے ہیں جس سے ڈلی کی خودصورتی اور بڑھ جائے گی لیکن موڈی جس طریقے سے ڈلی کو چکا چک بنانے پر گمبھیر ہیں اسے شاید ہی کوئی انہیں شقایت کا موقع دے گا موڈی ڈلی کی ریکریک کی انتظاموں سے خوش نہیں ہے بیتے دو اگست کو اپراجے پال نجیب جنگ سے ہوئی ملاقات میں موڈی نے اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی شیلا دکشد بھی ورڈ کلاس سٹی ڈلی کو بنانا چاہتی تھی ہمارے سیووی سنجے شرمہ جو رہے ہیں سنجے پندرہ اگست سے پہلے سب سے بڑیا توفہ ہو سکتا ہے ستنتہ دباس کے موقع پر دلیوانوں کے لئے آچال یہ پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ پندرہ اگست کو صرف کے لئے ہم راستی تیوار کے رفعے نہیں منائیں گے جس طرح کیسے لوگ دپاولی اید اور گروپ اور وہ جیسے پرو بناتے ہیں سارے درموں کے لوگ اسی طرح کی تیاری ہوگی پندرہ اگست کی اس بار اس بار پزان منتری موڈی نے اپنے سیکیروٹیوں کو ساتھی ساتھ ایل جی کو بھی یہ نردیش دیئے ہیں کہ سڑکیں کھولی جائیں جنتہ کو آنا چاہیے لال کلے پر اور سب دور صاف صفائی اور سب جگہ جگمہ کے اس طرح سے ہونا چاہیے پورا دلی شہر جیسے کی کوئی دیوالی بن رہی ہو پندرہ اگست کی تیاری اسی طرح پر کرنا چاہتے ہیں پردان منتری موڈی ان کا کہنا ہے کہ ہم راستی پر منائیں اتنا ہی پریابت نہیں ہیں جس طرح کی اس ہم لوگ روچی لے کر کے اپنے اپنے دارمک تیوار مناتے ہیں اس طرح کا سندرہ چنکہ میں بھی جانا ہے آپ سب لوگ ہم آئے ساتھ بنے رہی ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھنا پڑ رہا ہے بریک کے اس پار فولن دیوی ہتیاکان میں اشیر سنگھ نانا کو جب دوشی قرار دیا گیا کیا سوال پوچھا اس نے جد سے بتائیں گے بریک کے اس پار